باپردہ خاتون نے لبرل کو کیا لا جواب ایک برقہ پوش کے سامنے ایک نقاب پہنے ہوئی عورت کے سامنے لبرل ہوا لا جواب اس کی زبان گنگ ہو گئی اس کی زبان معوف ہو گئی وہ بول نہیں سکا وہ جواب نہیں دے سکا وہ خاموص تماشائی بن کر کے دیکھتا رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپردہ خاتون نے لبرل کو کیا لا جواب ایک فلائٹ پر پاس بیٹھی باپردہ لڑکی سے ایک لبرل اور گناہ پسند خیالات کا حامل شخص بولا آئیں کیوں نہ کچھ بات چید کر لیں سنا ہے اس طرح سفر بہ آسانی کٹ جاتا ہے لڑکی نے کتاب سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ضرور مگر آپ کس موضوع پر کس عنوان پر بات کرنا چاہیں گے اس شخص نے کہا کہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ اسلام عورت کو پردے میں کیوں قید کرتا ہے یا اسلام عورت کو مرد کے جتنا وراصد کا حقدار کیوں نہیں مانتا لڑکی نے دلچسپی سے کہا کہ ضرور لیکن پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے اس شخص نے پوچھا کیا لڑکی نے کہا کہ گائے گھوڑا اور بکری ایک سا چارہ یعنی گھاس کھاتے ہیں لیکن گائے گوبر کرتی ہے گھوڑا لید کرتا ہے اور بکری میگنی کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ شخص اس سوال سے چکرا گیا اور کھسیا کر بولا کہ مجھے اس کا پتا نہیں ہے اس پر لڑکی بولی کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے بنائے قوانین پردہ وراست اور حلال و حرام پر بات کے اہل ہیں جبکہ خبر آپ کو جانوروں کی غلاظر کی بھی نہیں یہ کہہ کر لڑکی اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی اس واقعے سے معلوم ہوا پتا چلا کہ جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے جس قوانین کو جس اصول کو جس شخص کے لئے اللہ رب العزت نے لازم کر دیا ہے فرض کر دیا ہے واجب کر دیا ہے وہ اس کے لئے بہتر ہے وہ اس کے لئے لازم ہے ضروری ہے فرض ہے اب اس میں اپنے اقل کو دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کیجئے مولا کریم ہم سبھی لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ